بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں آپ کے جماعت ہفتوں کی اردو کی ٹیچر ہوں آج جو ہم سبق پڑھنے کیلئے جا رہے ہیں وہ ہمارا مند آف ستمبر کا پہلا سبق ہے تو آئیے بچوں ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 113 نکالیے سبق کا نام ہے عوامی خدمت کے ادارے جیسا کہ آپ کو سبق کے نام سے پتا چل رہا ہوگا کہ جو عوام ہوتی ہے اس کی خدمت کے لیے جو ادارے ہماری حکومتوں نے تشکیل دے رکھے ہیں ان کے بارے میں یہ سبق ہے تو آئیے بچوں ہم سبق کی ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو سبق کے بارے میں بتاؤں گی فرہان کے ابو اسے گھر سے اچانک ساتھ لے کر چل دئیے کچھ ہی دیر میں وہ پاکستان ریڈ ویس امارت کے سامنے کھڑے تھے وہ دونوں اندر دراخل ہوئے یہاں خاصا حجوم تھا حجوم کا مطلب ہوتا ہے بچوں رش مختلف کھڑکیوں سے لوگ اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے اگلے دنوں کے ٹکٹ بک کر آ رہے تھے اس کے ابو بھی راولپنڈی کی ایک میٹنگ میں جانے کے لیے ٹکٹ بک کرانے آئے تھے وہ ایک کتار میں لگ گئے جب وہ ٹکٹ لے کر فارغ ہو گئے تو انہوں نے فرہان کا ہاتھ پکڑا اور ریلوے سٹیشن سے باہر آ گئے شکر ہے مجھے مطلوبہ تاریخ کے ایکی کے ٹکٹ مل گئے اس کا مطلوبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں مطلوب ہوتے ہیں جو ہمیں ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں مطلوبہ تاریخ کے ٹکٹ مل گئے کلفہ اسے اور اس کے سب بہن بھائیوں کو بہت پسند تھا اس کے ابو نے سامنے کلفے کی دکان سے اسے کلفہ کھلانے کو کہا تو وہ خوش ہو گیا کچھ دیر بعد ان کے سامنے دو پیالیوں میں لذیر کلفہ رکھا تھا ابو کیا ریلوے سرکاری ادارہ ہے ہاں بیٹا یہ ہمارا قومی ادارہ ہے ریلوے کے ذریعے دن بھر ٹرینیں کراچی تا پشاور ہزاروں مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا فریضہ انجام دیتی ہیں فریضے کا مطلب ہوتا ہے فرض پورا کرما ریلوے کا نظام بہت قدیمی قدیمی کا مطلب ہوتا ہے پرانا قدیمی اور برک رفتار ہے برک کا مطلب ہوتا ہے تیز برک رفتار ہے یہ محفوظ ذریعہ سفر ہے ٹرینوں کے ذریعے سفر میں لطفی بہت آتا ہے اور راستے میں کئی شہروں کا نظارہ بھی آنکھوں کو تسکین پرہام کرتا ہے آپ نے بجا فرمایا بجا کا مطلب ہوتا ہے چھیک فرمایا آپ نے بجا فرمایا ابو کیا سفری سہولیات کی پرہامی کے لیے بھی کوئی اور قومی ادارہ ہے ہاں کیوں نہیں ریلوے تو زمینی سفر کے لیے جبکہ فضائی سفر کے لیے ہمارا قومی ادارہ پی آئی اے ہے جس کے ذریعے ہزاروں مسافر روزانہ اندرون ملک اور بیرون ملک سفر کرتے ہیں اندرون ملک کا مطلب ہوتا ہے ملک کے اندر اور بیرون ملک کا مطلب ہوتا ہے ملک سے باہر وا ابو آپ نے تو خوب معلومات فرہام کی کیا یہ دو ادارہی سفر کرانے والے ہیں بیٹا یہ تو سفری ادارے ہیں ان میں بسوں کے بھی سرکاری ادارے ہوتے ہیں جو عوام کو سفری سہولیات پہنچاتے ہیں ان میں صوبائی سطح پر روڈ ٹرانسپورٹ کمپنیاں جو عوام کو سفر کی سہولیات دیتی ہیں اس کے علاوہ بھی سیکڑوں ادارے ہیں جو عوام الناس کی خدمت میں مصروف ہیں ابو کیا آپ مختصراً عوامی خدمت کے دوسرے قومی اداروں کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہاں کیوں نہیں کسی بھی ملک میں اس کے زیر انتظام چلنے والے ادارے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ حکومت اپنی عوام کے لیے کیا وسائل بروے کار لاتی ہے بروے کار کا مطلب ہوتا ہے استعمال میں لاتی ہے جی ابو عوام کو سہت آمہ کی سہولیات پرام کرنے کے لیے پورے ملک میں محکمہ سہت کے تحت سیکڑوں اسپدال سہت کے مراکز اور گشتی شفا خانے بھی موجود ہیں عوام کو تعلیمی سہولیات پہنچانے کے لیے محکمہ تعلیم کے زیر انتظام لاکھوں کی تعداد میں اسکول ہزاروں پالجز اور یونیورسٹیوں بھی اپنے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں اور یہ کم سے کم اخراجات میں میاری تعلیم پرام کرتے ہیں ہاں یہ تو ہے اس نے حیرت سے داتوں میں املی دباتے ہوئے کہا مگر حکومت کو کیا فائدہ کہ وہ لوگوں کو مفق علاج اور سستی تعلیمی سہولیات پرام کرے عوامی سطح پر قائم کی جانے والی حکومت کی یہ اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو بنیادی ضروریات کی سہولیات پوری بروقت اور سہل انداز میں پہنچائے سہل کا مطلب ہوتا ہے آسان انداز سرکاری طور پر ہمارے لیے بینکوں کا ایک نظام موجود ہے جہاں ہم اپنی رقم کو نہ صرف محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ اپنے ملک یا دنیا کی کسی بھی کونے میں رقم کو آسانی سے منتقل کر سکتے ہیں یہ کام انتہائی برق رفتاری سے ہوتا ہے برق رفتاری کا مطلب ہوتا ہے بہت تیزی سے واقعی یہ تو ہے پرہان نے کہا اس طرح ڈاک کا جو محکمہ ہے وہ بھی سرکار کے ذمہ ہیں جی بیٹا بلکل بیٹا پاکستان پوشٹ کا ادارہ محکمہ مواصلات کے تحت ہوتا ہے اس محکمہ کے پاس ہزاروں ملازمین کا مستعید اور تربیہ آفتہ عملہ پاکستان کی کونے کونے میں موجود ہے جو انتہائی مربوط طریقے سے مربوط کا مطلب ہوتا ہے بچوں منظم رابطے کے ساتھ مربوط طریقے سے کام کرتا ہے اور موصول ہونے والے خطور کو ذمہ داری کے ساتھ مکررہ پتے پر پہنچا دیتا ہے اس دوران وہ کلفہ کھا کر فارغ ہو چکے تھے وہ اٹھنے ہی کو تھے کہ اس کے ابو نے اسے کہا کہ دو تین اور اداروں کے بارے میں وہ اسے اور احوال سناتے ہیں تاکہ یہ تمام باتیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھے اور کہیں اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت پیش آئے تو دیگر دوستوں کو بتا بھی سکے یہ سن کر وہ ایک بار پھر گرسی پر پیٹ گیا ہمارے ملک میں عوام کو سہولیات پہنچانے کیلئے پانی بجلی اور گیس کے محکمے بھی سرکاری سطح پر کام کر رہے ہیں وہ بولے بجلی کے لئے بابڈا ٹیل فون کے لئے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن گیس کے لئے سوئی صدرن اور سوئی ناجن جبکہ پانی کے لئے ایک ادارہ واسا موجود ہے ہمارے گھر میں تمام سہولیتیں پرہام کی جاتی ہیں ہاں یہ تو ہے ابو ایک ادارے کے بارے میں میں بھی بتا سکتا ہوں ہاں ہاں بتاؤ انہوں نے اس کی حسلہ ابزائی کرتے ہوئے کہا ابو ہر شہر میں صفائی صدرائی کی سہولیات ہم پہنچانے کیلئے بلدیہ کا محکمہ بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے شہر بھر کی گلیوں اور محلوں کی صفائی بھی کرائی جاتی ہے اور صفائی کے بعد جمع ہونے والے کوڑے اور علائشوں کو مناسب انداز سے ٹھکانے لگانے کا کام بھی کرتے ہیں تم نے ایک اہم ادارے کی طرف توجہ دلائی ہے اس ادارے کا کام شہریوں کو سہت عامہ اور بہتر ماہول فرہامی ہوتا ہے جیسا کہ بچوں آپ کو پتا ہے کہ جب بلدیہ کا جو ادارہ کام نہیں کر رہا ہوتا جو کچھرہ نہیں اٹھ رہا ہوتا تو اس سے گندگی اور تافن پیدا ہوتا ہے ماہول خراب ہوتا ہے اور سانس لینے میں لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں اور ماہول بہت زیادہ خراب ہوتا ہے جو بلدیہ کا جو ادارہ ہے یہ کام کرتا ہے جو گلیوں کا گندگی کچھرہ ہٹاتے ہیں گھڑڑ جو ساف کرتے ہیں یہ وہ اہم ادارہ ہے یہ جو بلدیا کا ادارہ ہے جندگی سے پیدا ہونے والے مکھی مچھروں سے بچاؤ کے لیے اسپریے کرانا برساپ کے دنوں میں پانی کی نکاسی کو ممکن منانا اب جب گھڑڑ بن ہوں گے بچوں تو بارش کا پانی سارا روڈوں پر سڑکوں پر جمع ہوگا اور جو کچھرہ ہے وہ اور گھڑڑ میں جمع ہوگا جس کی وجہ سے نکاسی کا نکاسی مطلب ہوتا ہے نکلنا نکاسی کا جو انتظام ہے وہ بہت خراب ہو جاتا ہے جو ہمارے ملک کی جو موجودہ صورت حال بارش کے بعد جو بہت برا حال ہوا ہے وہ یہ محکمہ بلدیا کا ہی کام ہے جو ان لوگوں نے نہیں کیا جسے اچھی طریقے سے اس کی وجہ سے ہی یہ آج ہماری سڑکوں کا اور شہروں کا بہت برا حال آپ نے دیکھا ہے بچوں کے کس قدر برا حال بارشوں کے بعد وہ اسی محکمہ کی لا پرواہی کی وجہ سے ہمارا شہر آج جو کھندر بنا ہوا ہے بارش کے پانی کی وجہ سے جو جگہ جگہ حادثات ہو رہے ہیں جو لوگ کرنٹ لگنے سے اور گڑر کے پانی میں جو بہ گئے ہیں جو بہت برا بستر حالات ہو رہا ہے لوگوں کے گھر بہ گئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جب ہمارے شہروں کا ہمارے گھروں کا گلیوں کا کچھرہ نہیں اٹھتا بچوں تو اس کے بعد گڑر بند ہو جاتے ہیں اور پانی روڈوں پر شڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے بہت برا حال جو آج کل نظر آ رہا ہے برسات کے بعد وہ اسی محکمے کی لا پرواہی کی وجہ سے ہو رہا ہے سڑکوں کی اب ہم اپنی دوبارہ ریڈنگ کے طرف بڑھتے ہیں برسات کے دنوں میں پانی کی نکاسی کو ممکن بنانا اور کھانے پینے کے لیے بزاروں میں بکنے والی اشیاء گھو بوش کھانے اور سبزیاں ان کے سب کی کالٹی کو چیک کرنے کے لیے خوراک کو بہتر انداز سے پہنچانا بھی اسی ادارے کے فرائز میں شامل ہے فرائز کہتے ہیں فرز کی جمع ہو دیو سڑکوں کی مرمت اور تعمیر کے ساتھ ساتھ شہر کی تعمیر و ترقی کے منصوبے بنانا اور اس پہ عمل درامت کرانا بھی اسی ادارے کی ذمہ داری ہے ابو پران بولا سو فیصد درست کہا تم نے اس کے ابو نے خوشی سے اس کے گال کھپ تھپائے شکریہ ابو آپ نے کنفے کے ساتھ ساتھ مجھے بہت مفید معلومات سے بھی نوازا وہ اٹھے اس کے ابو نے کاؤنٹر پر بل ادا کیا اور دونوں دکان سے باہر نکل آئے یہ سبق ہم نے پڑھ لیا ہے اس کی بہت اچھی ہم نے بلند خوانی کی ہے عوامی خدمت کے ادارے جن میں شامل ہیں بچوں محکمہ بلدیا جو ہمارے ملکی شہر کے کچھرہ ہٹانا اس کے علاوہ جو بارشیں ہوتی ہیں اس کے دنوں میں برسات کا پانی جو نکاسی کا بہتر اندزام کروانا اور اس کے علاوہ آپ کو میں نے بتایا ہے پانی بجلی گیس کے محکمے یہ عوامی خدمت کے ادارے ہیں ٹیلی فون کا کمیونکیشن ہے گیس کے سوی سدرن گیس ہے یہ عوامی خدمت کے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جن کا کام عوام کو ان کی عوام ناس کی خدمت کرنا ہے تو اس کے بعد آپ سبق پڑھنے کے بعد آپ اس کو بہت اچھے سے ریڈنگ کرنے کے بعد اس کا عنوانی صفحہ بنائیے گا عنوانی صفحہ بنانے کے بعد آپ اس کی مشکل الفاظ کریں گے مشکل الفاظ ہیں مشکل الفاظ ہے کہ بچوں سہل سہل کا مطلب میں نے آپ کو بتایا آسان سہل کا مطلب بتایا آسان اس کے بعد بچوں عرائش عرائش کہتے ہیں سجاوٹ اس کے بعد نکاسی نکاسی کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کسی چیز کا نکلنا آپ کی نکاسی بھی ہو سکتی ہے وہ جو گھٹروں کی نکاسی ہوتی ہے کچھرا نکالنا اسے بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد بچوں حجوم حجوم کا مطلب ہوتا ہے رش بھیڑ اس کے بعد لطف لطف کا مطلب ہوتا ہے مزہ اس کے بعد بچوں تسکین تسکین کا مطلب ہوتا ہے سکون اس کے بعد لفظ بچوں آپ کا بروے کار لانا بروے کار کا مطلب ہوتا ہے استعمال میں لانا اس کے بعد آپ کا لفظ ہے مربوط مربوط کا مطلب ہوتا ہے منظم رابطے کے ساتھ یہ مشکل الفاظ ہیں بچوں آپ کو جو اپنی کوپی کے اندر انوانی صفحہ بنانے کے بعد عوامی خدمت کے ادارے آپ اسے اپنی کوپی کے اندر بھی منشن کیجئے گا یہ منت آف سبتمبر کا آپ کا پہلا سبق ہے جسے آپ اپنی کوپی کے اندر بھی ضرور منشن کیجئے گا اس کے بعد آپ انوانی صفحہ بنانے کے بعد اس کے مشکل الفاظ کریں گے مشکل الفاظ کرنے کے بعد ہم اس کے کچھ سوال جواب کریں گے جو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی دل سیل سوالات کے جواب پہلا سوال ہے بچوں فرحان کے ابو سے کہاں لے کر گئتے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس سبق کی ریڈی کے اندر فرحان اپنے ابو سے مقالمہ ہے تو ابو اور فرحان کی باتیں ہیں تو وہ اس کے ابو سے کہاں لے کر گئتے تو اس کا جواب بچوں آپ لکھیں گے فرحان کے ابو پاکستان ریلویز کی عمارت میں لے کر گئے دوسرا سوال ہے بچوں انہوں نے وہاں پر کون سا کام سرانجام دیا سرانجام کا مطلب ہوتا ہے کس کام کے لیے گئتے ہیں یا کون سا کام کر کے آئے تو اس کا جواب ہم لکھیں گے انہوں نے وہاں پر راولپنڈی کے لیے ٹکٹ بک کروانے کا کام سرانجام دیا تیشرا سوال ہے فرحان کو اس کے ابو نے کیا چیز کھلائی اس کا جواب ہم لکھیں گے فرحان کو اس کے ابو نے کلفا کھلایا اس کے بعد ہے بچوں کون سا محکمہ بجلی فرام کرتا ہے یہاں پر اس کا جواب ہم لکھیں گے بابڑا کا محکمہ ہمیں بجلی فرام کرتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے بچوں کہ ہر شہر کا الگ بجلی کے جو نظام ہے اس کا الگ نام ہے جیسا کہ ہمارے شہر کراچی میں کہ الیکٹرک ہے ہر جگہ اس کا الگ نام ہوتا ہے یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ وابدہ کا محکمہ ہمیں بجلی پرہام کرتا ہے اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے بچوں بلدیہ کے ذمہ کون کون سے اہم کام ہوتے ہیں بلدیہ کے ذمہ شہر کی صفائی ستھرائی کا کام ہوتا ہے یہ صفائی کے بعد جمع ہونے والے کورے اور علائشوں کو بھی مناسب انداز میں ٹھکانے لگانے کا کام بھی کرتا ہے یہ گندگی سے پیدا ہونے والے مکھی اور مچھروں سے بچاؤ کے لیے سپری بھی کرتا ہے برسات کے دنوں میں نکاسی کو ممکن مناتا ہے کھانے پینے کے لیے بزار میں بکنے والی اشیا کی کالٹی کو بھی چیک کرتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے کراچی میں بلدیہ کا نظام کوئی کام نہیں کر رہا اس وقت بارش کے بعد بہت برے حالات ہیں گٹروں سے پانی بیر آئے گلیاں سڑکیں خراب ہو چکی ہیں کوئی چیک نہیں کر رہا جس کے بعد بیماریاں بہت بڑھ جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہے برسات کے بعد بچوں بہت زیادہ مکھی اور مچھر آ جاتے ہیں تو ان لوگوں نے کوئی اسپری نہیں کروایا تو اسپری کرانے کے ساتھ ساتھ جو کالٹی ہوتی ہے بزاروں میں جو چیزیں بک رہی ہوتی ہیں جیسے ہم لوگ بہت شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں گندی گندی چیزیں بکری ہوتی ہیں ساموسے پاکوڑے مکھیاں لگ رہی ہوتی ہیں مچھر لگ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس ادارے کا کام ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ چیک کریں اس کے بعد بچوں سوال نمبر چھے ہے واسا کے ذریعے ہمیں کون سی سہولت حاصل ہوتی ہے اس کا جواب ہم لکھیں گے واسا کے ذریعے ہمیں پانی کی پرہامی کی سہولت حاصل ہوتی ہے یہ چھے سوالیں بچوں سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے اس سبق کا اچھی سی بلند خوانی کریں اس سبق کی بلند خوانی کے بعد بیٹا آپ لوگوں کو اس کو انڈیکس میں بھی منشن کرنا ہے یہ منت آف سبتمبر کا آپ کا سبق ہے آپ کو اس کو انڈیکس میں منشن کرنے کے بعد اس کا عنوانی صفحہ بنانا ہے عنوانی صفحہ بنانے کے بعد بچوں آپ کو اسے اچھی طریقے سے پڑھنے کے بعد اس کا عنوانی صفحہ بنانے کے بعد آپ کو اس کے مشکل الفاظ کرنے ہیں جو میں آپ کو گروپ پر بھی شیئر کر دوں گی تاکہ اسے آپ اپنی کوپی کے اندر آرام سے اتار لیں مشکل الفاظ کرنے کے بعد آپ کو اس کی سوال جواب کرنے یہ سوال جواب بھی میں آپ کو گروپے شیئر کر دوں گی سوال جواب کرنے کے بعد بچوں آپ کو میں نیکس ویڈیو میں اس کا باقی کا کام بتاؤں گی کیونکہ چپٹر ہمارا تھوڑا بڑا ہے اس کی ایکسرسائزز بھی بہت ہیں تو نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کا باقی کا کام بتاؤں گی جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کام کو بہت اچھے سے صاف صدرے سے کیجئے گا دعاوں میں یاد لکھئے گا اللہ حافظ